24x7 میرے چھوٹے بھائی مقتار احمد خان صاحب کے پرزندان گوس احمد خان عرفان احمد خان جو عرفان احمد خان آپ تلمالو جی میں ام ڈی کی ہیں گوس احمد خان پلمالو جی میں ام ڈی کی ہیں دونوں مل کر یہ ہاسپیڈل بنا کر یہاں پر الحمدللہ یہ ہاسپیڈل میں میں یہاں تک سمجھتا ہوں کے بڑی اچھی حتمت کی جائیں گی یہاں پر امرجنسی وارڈ جنرل میڈیسن کارڈیلوجی پلمالوجی گیسٹرالوجی نیورالوجی گینک وغیرہ کے بھی علاج کیے جائیں گے اور 24 ہنٹے یہاں پر امرجنسی کا امرجنسی وارڈ رہیں گا انشاءاللہ تعالی اس ہاسپیڈل کے اندر بڑی ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اور بالکل ریزنیبل جو بھی چارجز ہیں وہ لیے جائیں گے یہاں پر اللہ کے فضل و قارم سے ایک سرے مشین وغیرہ اور وینٹی لیٹرز پورا گیاس کا پورا سسٹم پورے وارڈ میں لگایا گیا اللہ چاہا تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ اطراف اقناف کے عوام کو اس سے کافی سہولت ہوگی چونکہ یہ علاقہ بڑا ہی اچھا علاقہ ہے خصوص کر یہ پچماندہ علاقہ ہے اس علاقے کے اندر ہاسپیڈل کی بہت ضرورت تھی انشاءاللہ تعالی میری تمام لوگوں سے عدباً گزارش ہے کہ آپ اس ہاسپیڈل سے سفادہ حاصل کریں انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھے انداز میں یہاں پر علاج کیا جائے گا اور تمام دوسرے جو امرجنسی سے اٹھ کر جنرل میڈیسن کارڈ ایلوجی پلمالوجی گیسٹ ایلوجی کے جو بھی سپیشلسٹ ہیں اور ڈاکٹرز کو ہائر کر کے یہاں پر ان ڈاکٹرز کو بھی بٹھا جائیں گا تو میری تمام لوگوں سے پھر ایک بار عدباً گزارش ہے کہ آپ اس ہاسپیڈل سے اس سفادہ حاصل کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی اس ہاسپیڈل کو دن دگنی راچ چوگنی ترقی دے شکریہ مہیں میری جانب سے اور مجلس اتحاد اور مسلم ان کی جانب سے تمام لوگوں کو چونکہ میرے گھر کے ہی ڈاکٹرز ہیں میرے پھائی کے بچے ہیں اللہ تعالی ان کے کاروبار کے اندر ترقی دے پھر ایک بار مہیں میری جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ ریس مٹی سپیشیلیٹی ہاسپیٹل بہادر پورا آپوزر ڈراما ٹاکیس کا افتتہ بیریسٹر اسرودی نویسی صاحب کے ہاتھوں حمل میں آئے ہیں جس میں مہمان خصوصی جناب ممتاز امس خان صاحب اور موظم خان صاحب تھے یہ ہاسپیٹل ہم نے مٹی سپیشیلیٹی پرپس کے لیے بنایا ہے جہاں پر مختلف مٹی سپیشیلیٹی دپارٹمنٹس رہیں گے جیسے کہ پلمانالوجی کارڈیالوجی آپثالمالوجی یورالوجی نیفرالوجی نیورالوجی جنرل سرجری یہ سارے مختلف دپارٹمنٹس یہاں پر رہیں گے ایک ہائی ٹیک آپریشن تھییٹر بنایا گیا ہے یہاں پر جہاں پر ہر خسم کے آپریشنز کیے جا سکتے ہیں ایکسپ فور نیورو سرجری اس آف ناؤ ابھی کے لیے اس کے علاوہ ہر چیز ہو سکتی ہے یہاں پر آئی سیو یونٹ بنایا گیا ہے جس کا انشاءاللہ اس کا بھی opening ہم ایک 15 ڈیز میں کریں گے 15 دن میں کریں گے یہاں پر ہم کم سے کم میں لوگوں کا علاج کرنے کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو مجبور لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو ہم نئی کے برابر چارٹ کریں گے یا تو بلکل نہیں بھی کریں گے بلکل جو مجبور ہوتے ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے دوسرے لوگوں کے لیے آپ ایریا میں اطرافے جو بھی آپ دیکھ لیجئے اس سے کم رہے گا یہاں پر بلکل کم رکھیں گے اور ہر سپر سپیشالٹی کو بلایا جائے گا یہاں پر جیسے کی کارڈیالوجی جیسے میں ابھی بتایا کارڈیالوجی ہے یورالوجی ہے اور پورے ایم ڈی ایم ایس ایم سی ایج ڈاکٹرز رہیں گے یہاں پر انشاءاللہ یہاں پر لاب سرویس آویلیبل ہے ایک سرے جیسے کی چوبیس گھنٹے ایک سرے فسیلٹی ہے الڈرس آنڈ فسیلٹی ہے ٹو ڈی کو فسیلٹی ہے لاب ہے جہاں پر بلڈ بلڈ انویسٹیگیشن سارے بلڈ انویسٹیگیشن ہو سکتے ہیں اور سارے ڈسکاونٹڈ پرائزز میں ہیں یہ زمین جیسے کی میرے والد صاحب نے بنائی ہے یہ زمین ان کی ہے ہاسپیٹل انہوں نے بنایا ہے ذاتی زمین ہے ہماری یہاں پر ہم کو کسی کو کرایا نہیں دینا ہے یہ ہاسپیٹل کوئی لون لے کر بنایا نہیں گیا الحمدللہ میرے والد صاحب کی ایک ہی شرط ہی یہاں پر بنانے بنانے کے بعد کہ بیٹا آپ کو نہ میرے کو کرایا دینا ہے نہ میں جو انویسمنٹ کیا ہوں آپ کے اوپر اس کا پلٹھا کر مجھ کو کچھ دینا ہے بس آپ یہ کریے لوگوں کے لیے کچھ کر دیجئے بہدر پورا ایک ایسا ایڈیا ہے جہاں پر اچھے ہسپیٹل نہیں ہیں یہاں جو سب سے اچھا ہسپیٹل خریب میں آتا ہے اسرا ہسپیٹل آتا ہے جو کی تھوڑی دور پر پڑتا ہے الحمدللہ اسی لیے ہم نے اس ایڈیا کو چنا ہے یہاں پر کوئی نئے شہر کے طرف نہیں گئے یہاں پر فوکس کیا ہے جیسا کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ یہاں کے لوگوں کو سرف کرنا ہے کم سے کم پیسوں میں سرف کرنا ہے بیٹا جتنا ہو سکتا ہے بلکل معاف کر چلیے آپ لوگوں کو میں پلمنالوجس ہوں میرا جو یہاں کے ڈائریکٹر ہے آپ صبح رہیں گے انشاءاللہ آپ پلمنالجی کے سارے سرجریز ہوئیں گے یہاں پر آپ پلمنالجی اچھا سنٹر بھی نہیں ہے یہاں پر ہم انشاءاللہ لائسک سرجری کیٹریک سرجری ہر خسم کی سرجری کریں گے وہی اپیل ہے یہاں کے لوگوں سے کہ اس ہاسپیٹل سے یہاں پہ پورٹیبل وینٹیلیٹری مشین ہے انشاءاللہ سنٹرلائز اوکسیجن یونٹ ہے بڑے آئی سیو کے جو ہفتے کے اندر لائیں گے اس کو ابھی اوکسیجن فیسیلیٹی اور نون انویزی وینٹیلیٹر جو بولتے ہیں ایک خسم کا وینٹیلیٹر ہوتا ہے وہ بھی وہ وینٹیلیٹر کی فیسیلیٹی یہاں پر ہے الحمدللہ اور سنٹرلائز اوکسیجن ہے انٹینسیویسٹ ہے پلمنالجسٹ ہے میں خود بھی سرویس کروں گا یہاں پر کووڑ کے ٹائم پر ہی اس کا آغاز کیا تھا ہم نے کام کرنے کہ یہاں کے لوگوں کو بلکل دور جانا پڑ رہا تھا بہت پیسے خرچہ ہو رہے تھے تو وہ ٹائم پر میرے والد صاحب کی خواہش دی کہ اس ایریا میں کچھ کرو تم لوگ تو وہ ہی بنا کر دیئے ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پر آگے بھی سرویس کرتے رہیں گے بھائی میرے بھائی سے بھوچ سکتے ہیں میں تو بس یہی کہنا چاہوں کہ عوام سے فائدہ اٹھائیے جب آپ یہاں پر ایک بار انٹر ہوئیں گے تو آپ مطمئن ہو کر ہی بہار جائیں گے انشاءاللہ ہوتارا we will give our best services to you all thank you thank you